اسلام علیکم ناظرین آپ کے مذہبان محسن زکادری حضر خدمت ہے ایک نئے بلوک کے ساتھ میں امید کرتا ہم سے کھیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو لے کے چلوں گا انشاءاللہ پوائی کے سرزمین پر جو کہ ممبئی میں پوائی کے سرزمین پر چاندشاہ والی سرکار آرام فرما رہے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ جا کے وزیٹ کریں گے رکشہ بھی میرا آ گیا تو چلیے پوائی میں ملتے ہیں حضور چاندشاہ والی درگاہ پر اور اینڈ تکہ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ کافی ساری معلومات آپ کو ہو جائے گے اور آپ بھی زیارت کر سکیں گے تو چلیے پوائی میں ملتے ہیں آئے میں نے یہ سوچا تھا آؤں گا مدینے میں میں نے یہ سوچا تھا آؤں گا مدینے میں میں نے تو ناظرین پہنچ گیا ہے میں حضور چاندشاہ والی سرکار کی بارگاہ میں اور ماشاءاللہ یہاں پہ جس سکول میں پڑھاتا ہوں وگرولی کی سرزمین پر آلٹر ایمان انگلیش سکول تو یہاں پہ پوائی علاقے میں اور حضور چاندشاہ والی درگاہ کے پاس ہی میرے پیارے پیارے سٹوڈنٹس بھی کچھ رہتے ہیں جو کہ مجھے دیکھ کے آواز دینے لگے موسین سر موسین سر اور یہ میرا بہتی پیارا سٹوڈنٹ ہے حاشم اور مارا نام بھولیا میں زینب اور رابیہ تو ماشاءاللہ تینوں سٹوڈنٹس ہیں میرے اور تینوں الحمدلہ بہت بہترین نات کو ہیں اور حاشم بھی بہت بہترین نات کو ہیں تو چلیے آئیے اندر چلتے ہیں چاندشاہ والی سرکار کی بارگاہ میں زیارت کرتے ہیں تیبا کا مسافر ہوں مجھ کو نہ یکی آئے پھر بھی ہوں مدینے میں مجھ کو نہ یکی آئے تیبا کا مسافر ہوں مجھ کو نہ یکی آئے تیبا کا مسافر ہوں مجھ کو نہ یکی آئے تیبا کا مسافر ہوں مجھ کو نہ یکی آئے تیبا کا مسافر ہوں مجھ کو نہ یکی آئے تیبا کا مسافر ہوں مجھ کو نہ یکی آئے تیبا کا مسافر ہوں مجھ کو نہ یکی آئے تیبا کا مسافر ہوں مجھ کو نہ یکی آئے تیبا کا مسافر ہوں مجھ کو نہ یکی آئے ایسی حضرت قیاس الدین رحمتاللہ علیہ یہ انہوں نے حضور چاندشاہ ویلی رحمتاللہ علیہ دونا ارب سے یہاں پر تشریف لائے اور کہا جاتا ہے کہ چاندشاہ ولی سرکار بچپن میں اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی امام نے جب ان کا چائرہ دیکھا تو اپنے جان کے مرے سے نکلا کہ میرا چاند تو جب چاند کا نکلا تو اس سے حضرت کو لقب مل گیا ہے چاندشاہ ولی اور یہ حضرت جنگ میں شہید ہوئے تھے تو بتایا جاتا ہے امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ جنگ میں شہید ہوئے تھے اور یہاں پہ بہت پرانی مزار ہے کہ پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ مزار ہے اس کے بعد میں علماء اکرام کو یہاں پہ بلایا گیا اور باقاعدہ یہاں پہ پڑھائی وغیرہ کی گئی تو پھر جو ہے ساری معلومات یہاں پہ ہوئی تو ممبئی کے پوئی علاقے میں یہ درگا شریف موجود ہے اور پہاڑی علاقہ ایک دم گاؤں جیسا ہے یہ تو ناظرین میں امید کہتا ہوں انشاءاللہ آپ یہاں پہ ضرورہ ہوگئے اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت ہی سکون والی جگہ ہے تو چلیئے آئیے آپ بہار نکلتے ہیں اور اس کے بعد میں بہار کے منظر آپ کو بتاتا ہوں چھوٹے نکبی تیرہ دامن یا خاج مہین دین حسن یا خاج مہین دین حسن چھوٹے نکبی تیرہ دامن یا خاج مہین دین حسن چھوٹے نکبی تیرہ دامن یا خاج مہین دین حسن چھوٹے نکبی تیرہ دامن یا خاج مہین دین حسن ناظرین زیارت مکمل ادھے ارحمداللہ گھر سے کھانا کھا کے نہیں نکلا تھا تو میں نے آرڈر کیا سکھ چباب اور یہ پاو بہت تیز کی بھوگ لگ رہی تھی چلو کھا لیتے ہیں اس کے بعد میں اور بھی کچھ یہاں پر منظر ہوگا تو اس کا بھی دیدار انشاءاللہ کریں فرزند علی او نور نبی محبوب خدا ہے ذات تیرے ایک بار دیکھا ایک بار دیکھا اپنا گلشن یا خاج مہین دین سب سے پہلے میں نے مگایا سکھ کواب اس کے بعد میں چکن کے کٹلیٹ اس کے بعد میں کھری پاو پھر کھچڑا پھر اس کے بعد میں لاز ڈالیا ہے فالو دا وہ کتنی لگی تھی کہ میں دھر سے کچھ کھا دی نہیں نکلا تھا اس کے بعد میں یہاں پہ آیا تو زیارت مکمل ہو گئی اور زیادہ یہاں پہ کچھ کھا دی کھانے پہ نکلے بہت کم ہے اور یہ جس ہوتن میں میٹھوں ماشلہ بہت ہی تیسٹی کھانا ہے تو میں نے فالو دا مگایا یہ ہے پچاس روپے کا لیکس ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیسے ماشاللہ بہت اچھا ہے پچاس روپے میں اور یہ اچھی ہے مانگا فلیور ہے ڈرائر پروٹس ہے آئسکرین ہے روبزر بھی ہے سنادری جنرہ مکمل ہو گئی حضور چاندشاہ ولی سرکار کی بارگاہ سے آ گیا اور مجھے لگتا ہی واپس بھوک اثر کی نماز مگرک میں نماز پڑھنے کے بعد میں پھر بیٹھ گیا ہوتیل میں اور میرے ہاتھ میں کسی رہی ہی پیاری تو ناظرین نے ویڈیو پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور جیسے کہ آپ جانتے ہی ہے کہ دنیا بھر میں جتنی بھی درگائیں جہاں بھی اللہ والے بستے ہیں ہم تمام درگاؤں پر جا کے بیزٹ کریں گے تو ویڈیو پسند ہے تو کمنٹ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اب میں تھا لیتا ہوں کھچڑا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بسم اللہ اسلام علیکم